بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کی تو خواہشات ہوتے ہیں جذبات ہوتے ہیں لیکن وہ روکتا ہے بھئی یہ حرام ہے یہ گناہ ہے وہ لکھائے تھا کہ حضرت نمروطی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پتھان طالب علیم تھا وہاں پڑھتا تھا وہ اللہ کا بندہ کسی لڑکے پہ آشیک ہو گیا پتھانوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہے اللہ ہدایت ہے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں آشیک بھی ایسے ہو گیا کہ نعوذ باللہ جب سجدے میں جاتا سبحان الربی الاعلیٰ کے بغیر بھی اس کا نام بیتا تھا اب وہ ایک دن بیٹھا روتا رہا کہ یا اللہ میں کیسی محبت ہے یہ میرا تو دین بھی گیا ایمان بھی گیا نماز بھی گئی ماں باپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجیا اور میں یہاں عشق میں مقتلہ ہو گیا آخر اس نے مجبور ہو کے شرم بھی آتی تھی نا کہ کیا کہوں لوگوں حضرتِ استاد حضرتِ نانو کی رحمت رضا رہے کے شرمت میں گئے اور جا کے چیخ مار کے رو پڑھا کہوں میں کیا بات ہے حضرت میں بزباد ہو گیا ہوں میں دین بھی کیوں جڑ گیا دنیا بھی تھا ایک لڑکے کی محبت میں آگے میں اتنا مقتلہ ہو گیا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں مجھے لڑکے کا خیال ہے سبحانہ ربیل آرہ کہتا ہوں لڑکے کا نام لیتا ہوں آپ نے فرمایا اچھا میرے بار ایسے کرنا کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں مسجد سے اپنے حجرے کی طرف جاؤں چھتے واری مسجد کہلاتی تھی وہاں عزت نماز دیتے ہیں تم میں پیچھے پیچھے چلے ہیں شرط یہ ہے کہ سیدھے بات نہیں کرتی اور پھر جب میرے کمرے میں آگے بیٹھ دی اور پھر بھی بات نہیں کرتی جب تک میں نہ کہوں خوابوش رہے صبح کی نماز پڑی حضرت استاد چلے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا حضرت کمرے میں آگے بیٹھے حکم تھا کہ بات تو کرنی نہیں اب چھپ کر کے بیٹھا ہوا اصل بات کیا تھی اصل تو وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں حضرت تو اس کو صبر سکھا رہے تھے کہ میرے کہنے پہ خاموش رہتا ہے کہ نہیں رہتا جب صبر آ جائے گا تو لڑکے سے بھی صبر آ جائے گا کافی دیر کے بعد دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے پھر اس کو بلائے کہ میرے اشارہ کیا قریب ہو جاؤ اور وہ لکھتا ہے کتابوں میں کہ آپ نے میرے ہاتھ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا اور فرمائے تین دفعہ توبہ استغفراللہ پڑھو میں نے تین دفعہ استغفراللہ پڑھا تو کہنے لگے کہ اب جاؤ کہتے ہیں میں جب کورے سے نکلا مجھے ملوم ہوا کہ میرے دل کے اندر سے کوئی چیز نکل گئی ہے سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا چیز ہے سامنے آیا ہے وہی لڑکا کھڑا ہوا تھا اگر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کون لڑکا ہے نہ یہ سمجھ آئے کہ میں اس کی محبت میں مقتلع تھا اور حضرت کی دعا سے اللہ نے مجھے جا دی یہ خیال ہی نہ آئے وہ نے فرمایا کہ اس کے بعد الحمدللہ سلمہ الحمدللہ میں نے اپنے علم بھی مکمل کیا اور کتابیں میں مکمل کی اور اللہ نے مجھے پھر اس فطنے سے بھی مجھے پھر چاہتے ہیں تو سبر کا منع ہے گناہوں سے رکنا اس لئے علماء اس کی تعریف کرتے ہیں اس سبر والتاہتے ہیں نیک کام پہ جمع رہنا یہ بھی سبر ہے کہ سردیہ گرمی نہیں نوال پڑھنی ہے تھکا ہوا ہوں دور سے آئے ہوں بجھو بھئی نہیں پہلے نوال تو اللہ کی فرما برداری پہ جمع رہنا یہ سبر ہے اس سبر عن الماسیہ دیں گناہوں سے بچا رہنا یہ بھی سبر ہے اور اگر کوئی غم آ جائے مسئیبت آ جائے اس وقت بھی سبر کرنا یہ بھی سبر ہے اللہ نے یہاں قرآن میں فرمایا کہ میری آیات کو وہی سمجھتے ہیں جو سبر کرنے والے ہیں اور میری آیات کو ہی سمجھتے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں جو نہ شکرے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں کرتے ہیں تو ان کو کیا بھی لے گا تو مومن کا تو ہر حال جو ہے وہ خیریتی خیریت ہے حضرت بائی عزید مستامی رحمت اللہ یا رہی نہیں لکھا ہے کہ ایک نو جوان آیا ہمارے پاس سمرکند و بخارہ سے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں بلخ بخارہ سمرکند تاشکند عزبکستان تاجکستان یہ ماوران نار بڑے لوگ پیدا بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے تحلیم اچھا خدا کی شان دیکھو امام بخاری بھی بخارہ سے مہین لیکن وہاں مسلک ابو حنیفہ کا چلتا ہے بخاریوں میں ایک بھی ابو حنیفہ کے خلاف نہیں اور حنفی بھی بڑے سخت ہیں جیدے پٹان بڑے سخت حنفی ہوتے ہیں یہ بخاری بھی بڑے شدید حنفی ہے چھوٹی کی بات بھی فکر آنمی کے خلاف پر داستی کر سکتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ کہ نوجوان آیا ہمارے لنگر میں اور اس سے میں جتنا شرمندہ ہوا زندگی میں ایسا کبھی نہیں فرماتے ہیں کہ ٹھائر کیا ایک دن ہم نے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے کیسے آئے میں مسافر ہوں آپ کے بارے میں سنا تھا تو میں نے کہا اللہ والے ہیں زیارت کر لو میں نے پوچھا بھائی ان نے پوچھا کہ حضرت پھر آپ لوگوں کا کیا حال ہے میں نے کہا حضرت بڑا اللہ کا شکر ہے اللہ دیتی ہیں شکر کرتی ہیں نہیں دیتی ہیں تو سبر کرتے ہیں محصبہ میں نے کہا عجیب نوجوان ہے میں نے کہا ہمارے ہاں کتوں کا بھی یہ آل ہے روٹی ڈال دو تو کھا لیتے ہیں نہ ڈال دو مالے کا دروازہ نہیں چھوڑ دے پڑے رہتے ہیں حیران ہو گیا بھی یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے میں نے کہا اچھا تمہارے ہاں مضرگ ہوگا کیا ہے میں نے کہا مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں اور نہ ملے تو سبر کرتے ہیں جیسے حضرت علی نے بچوں سے کھانا اٹھا گی مسکینوں کو دے دیتے ہیں روزے سے رہے پانی سے روزہ افتار کیا ایک دفعہ یتیم کو دے دیا مسکین کو دے دیا اور اس کے بعد ایک دفعہ کینی کو دے دیا اللہ نے قرآن اتھارا کہ میرا بندری تیرے اہلِ بیت کی شان ہے وَيُطْعِمُونَ الْتُعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمَ الْوَاسِيرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُلِیدِ مِنْمُونَ جَزَانُ وَلَا شُكُرُ تو بہرحال اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی صبر اور شکر کی توفیق اتا کرنا